اسلام علیکم دوستو میں ہوں عطامت کلیگا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیب چینل پنجاب کھیتی آج کا جو ہمارا موضوع ہے دھند اور سردی جو مسلسل پڑ رہی ہے اس سے ہماری فصلوں کا نقصان ہونا شروع ہو گئے اس نقصان سے کیسے بجا جا سکتا ہے کونسی ایسی تدابیر ہیں جس پر عمل کر کے ہمارا اقصان اس سے بچ سکتا ہے اس موضوع پر آج ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ میری اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سے درشیک میری اس چینل کو سسکرائب کر لیں وڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر اور کمنٹ کریں دوستو یہ جو دھند کا سلسلہ ہے تقریباً ایک مارک کے قریب ہو چکا ہے اب تو ہماری جو فصلے ہیں سبزیاں ہیں چارے ہیں ان کا بھی اقصان ہونا شروع ہو چکا ہے انسانی عام درافت تو ایک طرف ہمارے اقصانوں کو چاہیے کہ جو گندم ہے اس پر جو اس وقت اس دھند اور سردی کی وجہ سے سٹریس آیا ہوا ہے تو ان کو چاہیے کہ امائنو ایسر اور کوئی بھی اس کے ساتھ میں فنجی سائٹ سپریے کر دیں اگر ہمارا اقصان امائنو ایسر کے ساتھ فنجی سائٹ سپریے کر دیتا ہے تو کافی حد تک اس سٹریس سے ہماری گندم نکل سکتی ہے کیونکہ مسلسل دھند پڑھنے کی وجہ سے جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے پتوں کے اوپر اس سے ہمارے جو پوتے ہیں اس کو فنگس لکھنے کا کافیات تک اندیشہ ہوتا ہے اس لیے ہمارے اقصانوں کو چاہیے ہماری ایسر کے ساتھ کوئی بھی فنگی سائٹ سپریے کر دیتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ یہ جو بغات ہیں سپیشلی امرود کا باغ اور کنوں کا باغ تو اس کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کا کیرہ ہو رہا ہے اور امرود کا جو پھل ہے وہ سائز میں بہت کم رہ گئے چھوٹا رہ گئے اور اس کا جو بزن ہے وہ بھی بہت کم ہے تو اس کے لیے ہمارے اقصانوں کو چاہیے کہ آرگو جمپ کا سپریے کر دیں اگر ہمارا اقصان امرود کے بعد پر آرگو جمپ کا سپریے کرے گا تو اس سے کیرہ بھی بہت کم ہوں گا امرود کم سے کم گرے گا اور جو اس کا وزن ہے وہ زیادہ ہوگا امرود کا جو ہوتا ہے اس کا سائز بڑا ہوگا اس لیے ہمارے کسان کو چاہیے کہ آرگو جمپ کا سپریے لازمی امرود پر کر دیں اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹنل پر میں جو سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں ان کا سپیشلی نقصان اس وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے سپیشلی اگر بات کریں ٹینڈی کی تو ٹینڈی کا تو اگر آپ بزار میں جاتے ہیں اگر آپ سبزمنڈی میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں اس پر تو بہت زیادہ اثر پڑا ہے اس دنگ کی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹینڈی جو لگائی جاتی ہے ٹنل میں لگائی جاتی ہے اور ٹنل میں لگانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس ٹینڈی کو جو ٹنپریچر چاہیے وہ مہیا کیا جا سکی لیکن وہ ٹنپریچر منٹین ہی اس وقت ہوتا ہے اس وقت ترس سورج نکلتا ہے روشنی ملتی ہے اس وقت ٹنل کے اندر جو شاپر ہوتا اس میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور ٹینڈی کی جو بیلے ہیں پودے ہیں وہ صحیح سلامت ہوتے ہیں لیکن اس وقت تو تقریباً مہینہ ہو جکا ہے روشنی تر دور کی بات ہے کہاں سے دھوپ میں ایک گھنڈا بھی نہیں ملی اب کچھ دو چار دن ہوئے ہیں کہ کہیں کہیں کبھی ایک گھنڈا کبھی دو گھنڈے دھوپ تھوڑی سی ملتی ہے تو اس سے کافی آتاک ہماری ٹینڈی کی جو فصل ہے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو مسلسل دھوند پاٹ رہی ہے سردی پاٹ رہی ہے اسے جو ٹینڈی ہے اس کو فنگس لگ جبھی ہے اور اس کا جو فال ہے ٹینڈی کا کافی سائز میں چھوٹا ہے اور اس میں دھبے پیلے پانکے پڑ چکے ہیں اس کی وجہ سے کسان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور ہمارا کسان بہت زیادہ پریشان ہے تو اس لئے کسان کو چاہیے کہ آرگو جامپ کا اگر ٹینڈی پر بھی سپریہ کار دیتا ہے تو آرگو جامپ اس فصل میں قوت مدافت بھی پیدا کرتا ہے اس سردی کے اقلاب اور فنگس کو بھی کافی عدتہ کنٹرول کرتا ہے اس لئے اگر ٹینڈی پر فنگس کا کنٹرول کرنے کے لئے اور اس کے سائز کو بڑھانے کے لئے اگر وہ گرے نہ تو ہمارے کسان کو چاہیے کہ آرگو جامپ بہت اچھی دعائی ہے آرگو جامپ کا سپریہ لازمی کار دینا چاہیے ویسے تو یہ کتنی دیر اب نہیں رہے گی یہ دو چار دن اور اتنی دن پڑے گی اس کے بعد اللہ کو منظور ہے تو دھوپ بھی نکلے گی اور روشنی بھی ملے گی ہماری سبتیوں کو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مٹر کی اگر ہم کھیت میں جائیں تو دیکھتے ہیں کہ جو مٹر کے بیلے ہیں وہ ہارڈ ہو چکی ہیں اس پر تھوڑ بہت کم ہیں تو جو پھلی لگی ہوئی ہے وہ سائز میں چھوٹی ہے دوسری نمبر پر جو پھلی لگی ہے اس کو پھنگس لگ چکی ہے وہ پانی اوپر کھڑا ہونے کی وجہ سے روشنی نہ ملنے کی وجہ سے نہ دھوپ ملنے کی وجہ سے وہ جو پھلی ہے ایک تو سائز میں چھوٹی ہے اس کے اندر دانہ چھوٹا ہے دوسری نمبر پر اس کو پھنگس لگ چکی ہے وہ خراب ہو چکی ہے تو اس صحت حال سے ہمارا اکسان بہت زیادہ پریشان ہے ہمارے اکسان کو چاہیے کہ ویڈال کا سپری اس پر لازمی کر دیں اگر آپ ویڈال کا سپری نہیں کر سکتے تو آپ کو چاہیے کہ سلفر اور امائنو ایسر کا سپری اپنی مٹر کی فضل پر لازمی کر دیں کیونکہ یہ سردی کی وجہ سے ہماری جو سبزیاں ہیں وہ بہت زیادہ نقصان میں جا رہی ہیں ہمارا کسان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے امید کارٹا ہوں کہ میری اس بات کی سمجھ آپ کو آگئی ہوگئی اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر آتی